بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِنُ الْقُلُوبِ صدق اللہ العظيم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی اہلکا و اصحابکا یا سیدی حبیب اللہ وزت ناظرین اللہ جللہ شانہو و تمبی سالوں نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اتمنان کا باعث ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اس کو اتمنان دینا چاہتا ہے سکون دینا چاہتا ہے اس کو ہر غم سے ازاد کرنا چاہتا ہے اسے ہر قسم کے فکر سے ازاد کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مشکات شریف میں بیان کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی ہر مومن کے دل کو زنگ بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو جب دل کو زنگ لگ جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ نے پوچھے یا رسول اللہ دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کے دوری کا کیا سبب بن سکتا ہے تو آمنہ قلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہوا فرمایا کہ قصرت ذکر الموت وطلاوت القرآن فرمایا حضور نے کہ موت کا قصرت سے ذکر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دلوں کے زنگ کی دوری کا سبب بن سکتا ہے یہ بنے گا یعنی اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص اپنا زنگ دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے نبی نے یہ گفت دیا ہے زنگ تو لگتا ہے کیوں کہ سرکار کا ارشاد ہے کیوں ہم ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں ایک دوسرے کا یہ غیبت ہاں ہاں غیبت کرتے ہیں اندازہ کریں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن لوگوں کی صبح و شام غیبت میں گزرتی ہے اور ان کی خوراکی غیبت ہے ان کا جب تک یہ غیبت نہ کر لیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا کسرت سے ذکر کرنا موت کا کسرت سے ذکر کرنا اور تلاوت قرآن کرنا یہ دلوں کے زنگ کی دوری کا دریہ بن سکتا ہے اور پھر اللہ کا ذکر جس طرح میں نے پہلے قرآن کی آیے کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے کہ خبردار اللہ کا ذکر ہی اتمنان قلب کا باعث ہو سکتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ اسے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ ہمارے دلوں کی جو قیفیات ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں ان کی درستگی کے لیے ہم کیا کام کریں اور کیا کون سا وظیفہ کریں اور کون سا سبق پڑھیں اور کون سا کام کریں تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا کام کرنا ہے فرمائیے بتاؤ کہ کبھی آج تک تم نے کسی مردے کا جنادہ پڑھا ہے اس نے کہا جی پڑھا ہے کبھی کسی کو کفن لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے اس دنیا سے دیکھا ہے فرمایا کبھی مٹی کبر کی آپ نے مردے پر ڈالی ہے کہنے رہا کئی بار ڈالی ہے تو اللہ کے ولی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جا چلا جا اب تو اگر یہ کہے اب میں اور بڑے کچھ غام کروں تو پھر میرا جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے دل کا اور میں اس گیبت سے اور اس دنیا کی تباہکاریوں سے بچ جاؤں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف اور دکھ دینے سے بچ جاؤں تو جاتے تیرے لیے اگر موت کی کسرت کا ذکر اور مردے کی جسم پر مردے کو دفنانا مردے کا جنادہ پڑھنا اگر نہیں بدل سکا تو پھر تیرے بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے میرے بھائیوں جو پہلا سرکار کا فرمان ہے کہ موت کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے اس پر ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑے بڑے محلات بھی ایک مٹی ہے بڑے بڑی زمینیں جو میرے سو مربع ہزار مربع یہ مربع کا مربعی ہے ہمارے پاس صرف دو کا زمین ہوگی جتنے بھی چلے گئے ہیں آپ دیکھ لیں عربوں کھربوں کا مال چھوڑ کر چلے گئے بس موت کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کریں انشاءاللہ بایدن اللہ زنگ بھی دور ہو جائے گا اور اتمنان قلب بھی مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ